اسلام علیکم گائیس کیا حال ہے کیسے اور ٹھیک تھاک ہو تو گائیس صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں سب لڑکے آ چکے ہیں تو موسم بھی بہت زبردہ سوراج سردی کم ہو گئے یہ کافی حق تا تو بس اب ہماری دیگے وغیرہ بھی تیار ہوگی ہیں لڑکے سب آ چکے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سکندر بھائی بھی آ چکے ہیں ادھر رام جانے بھی آ چکا ہے فہد بھی آ چکا ہے یہ کس لیے جلدی آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اوپر لگا ہوا ہے جرمانہ دو سو رویے جو لیٹ آئے گا وہ جرمانہ بھرے گا اور شام کو اس کی جلیبی آئیں گی جو لیٹ آئے گا اس کی تنخواہ سے دو سو رویے کٹیں گے اور وہ شام کو جلیبی آئیں گی یہ خود کھائیں گے یہ بھی تحصول ہے نا میں تیسرا دن نے اس سے اٹھا رہا ادھر سو رویے جرمانہ پھارے گی بیٹا میں نے دروازہ کھولا ہوا تھا سمجھ آئی نا میں جلیبی پتے کی تکینا سا ہتریہ موٹیہ تے بیکار اسو دیا بات میرے تے جنمانہ نہ پاتا ہے میں وہ دن جلیبی نہیں مانگا ہوں گا یہ دن تو لیٹ ہو رہے گا تیرے سے میں مانگا ہوں گا اسے وہ بیٹا ٹوپی آلا یہ دیکھیں گا اس ہماری دے کے اب تیار ہو رہی ہیں اور یہ چکن بریانی بھی تیار ہو رہی ہے اور یہ چینہ پلاو تیار ہو رہی ہے یہ عارف کی ریڈی پہ کیڑا لگتا جا رہا دیمک جس کو بولتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سواف ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جو رہا تو اب اس کی ریڈی کا میں کوئی سوچ نہ پڑے گا یہ سوڑ پہ رام جانے کو جرمانہ لگ چکا وہ رو رہا ہے یہ رو رہا ہے یہ آگئے ہیں ہمارے کاری صاحب ماشاءاللہ صبح کے ٹائم یہ اپنے قرآن پاک کی دلاوت کرتے ہیں اور اللہ کا نام دیکھر ہمارا یہاں کام سکر ہو جاتا ہے سلام علیہ رسول کریم لا الہ الا انتہ سبحانکہ امین یا الہ العالمین کلام پاک پڑھا یا حدیعتا توفتا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ جس مقصد کے لئے کلام پاک پڑھا اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما یا اللہ جسمانی روحانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما یا اللہ نظرِ بس سے بچا یا اللہ بھابی صحبہ کو صحتِ کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جسمانی روحانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما یا اللہ شفاعِ کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ اپنی خصوصی رحمت عطا فرما یا اللہ ملازمین کی خیر فرما یا اللہ مالک کی خیر فرما یا اللہ آنے والا وقت اچھا فرما یا اللہ خوشیہ نصیب فرما اللہم رب اکھر ورحمہ انتا خیر وعالمین لا الہ الا انتا سبحانکہ انی تنت من الظالمین رب اللہ تذرنی فردن وانتا خیر الوارشین وصل اللہ تعالیٰ لا خیر سبتہی محمد وعلا علی وفر ماشاءاللہ قرآن پارکی تلاوت سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے یہاں پر تو بس اب یہ تیار ہونے آ لی ہے اور یہ بچے اب یہاں سے اللہ کا نام دیکھر یہاں سے لکھا لائیں گے کس میں سات کلو لگ دے نا آمر دی دے گے یار عارف یہ بیٹھنے کے لیے آیا ہے نہیں اس کی کہہ رہا ہوں نہیں اس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا آپ نے یہ جو بیٹھا سامنے ایسے بیٹھا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی یتیم بیٹھا ہو دوسرا اس کا روڑ پتی ہے یہ یتیم ہی ہے یہ گائز دیکھیں ہم نے ملوائے آج صبح صبح چھنے چھولے اور نان کیونکہ بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں ابھی ناشتہ نہیں بنا تو میں نے سوچا چلے ہم نان چھنے سے صبح صبح تھوڑا سا ناشتہ کر لیتا ہوں تو یہ اب ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ سامنے آری بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ ادھر میں بھی بیٹھ گیا ہوں تو اب ہم جلدہ کرتے ہیں تھوڑا سا ناشتہ تم نے کہا چلو آج ہم بریٹ نہیں کھاتے ہیں آج ہم کھاتے ہیں نان چھنے کافی دین ہو گئے تھے چھنے کھائے ہوئے ویسے ایک بات ہے کافی دین ہوگا چیز کھاؤنا ویسی مزہ آتا ہے تقریبا ہم مہینے دو مہینے بار آج چھنے کھا رہے ہیں تو اس ویسے اچھے لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی ملتے ہیں آپ سے بعد میں اب ہم زیادہ کھانے آج چھنے کھائیں ہماری ہو گئی تیار علی بریانی تیار تو اس کا ہم دن کھونے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ گائش دیکھیں ہماری تیار علی بریانی بالکل ہو گئی ہے زبردار تو گائش یہ دیکھا ہم نے بنائی یہ تیار علی بریانی اور مزید جیسے ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ پلیس ہماری ویڈیو زیادہ واج کیا کریں دیکھا کریں اور ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں تو میری چینل کو سکرائب اور لائک کر دینا انشاءاللہ اور آپ کے لئے مزید چرچی میں رأس پر لے کر آنگا